اسلام علیکم اداب میں ہوں عبدالخادر آئیے دس مارش کی دیکھتے ہیں سپیڈ نیوز جرمنی کے شہر ہمبرگ کے چرچ میں فائرنگ سے سات افراد ہلاک اور آٹھ زخمی فرار حملہ ور ابھی تک جرمن پولیس کے ہاتھوں میں نہیں آزکا تلاش جاری فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں اضافہ ایک بار پھر جنین میں اسرائیلی فوج نے بولا تھاوہ حجوم پر کرتی فائرنگ مزید تین فلسطینی شہید اسرائیلی جاریت کے جواب میں ہماس کے ایک رکن نے تلبیت میں کی فائرنگ تین اسرائیلی شہری فائرنگ میں زخمی جوابی فائرنگ میں حملہ ور جا بحق اسرائیل کی فلسطینیوں کے قلاف کاروائیہ اور اسرائیلی پی ایم نتن یاہو کے قلاف بڑھتے مظاہرے امریکی وزیر دفاع کی اسرائیلی رہنماوں سے ملاقاتوں کا مقام تبدیل یوکرین پر روسی حملے لگاتار جاری اب یوکرینی صدر زلنسکی نے کہا تازہ روسی حملوں میں ہلاکتوں اور زخمی ہونے کی اطلاعات رات بھر برسائی گئی میزائلے توشہ خانہ معاملے میں گرفتاری کی لٹک رہی تلوار کے درمیان امران خان کو پھر ملی بری قبر پولیس پر حملہ کرنے قتل اور دہشتگردی کے الزام میں کیس درچ جنوبی کوریا کی فوج نے نورت کوریا کی جانب سے سمندر کی طرف داغے گئے ایک مختصر فاصلے تک مار گرانے والے بیلیسٹک میزائل کا پتہ لگانے سے کیا آگاہ چینی پارلمنٹ نے شیجنگ پنگ کو تیسری مرتبہ اپنا صدر کیا منتقب تین ہزار کے قریب عراقین نے شیجنگ پنگ کو صدر منتقب کرنے کے لیے متفقہ طور پر دیا ووٹ ائرپورٹس کانسل انٹرنیسٹرال کی جانب سے مسافروں کے تجربے کی بنیاد پر کھیا گیا سروے ترکیہ کا استنبول ائرپورٹ دنیا کے بہترین ائرپورٹس میں شامل موسم کے بدلنے کے ساتھ تیزی سے پھیل رہا ہے ایچ تری این ٹو انفلونزا ہریانہ اور کرناڈکا میں سب سے زیادہ اثر آئی ایم اے نے جاری کی ایڈوائزری گائے کے نام پر اب بیہار میں ماب لینچنگ بیف لے جانے کے شک میں بزرگ شخص کا پیٹ پیٹ کر کیا گیا قتل دو افراد گرفتار سنٹرل منسٹر انوراک تھاکن نے نیو یارک ٹائم سمیت انٹرنیشنل میڈیا پر کی تنقید ان پر بھارت اور پی اے موڈی کے قلاف غلط تشہیر کرنے کا لگایا الزام آم آدمی پارٹی ایم پی سنجر سنگھ کی پریس کانفرنس بزنس مین گوتا مڈانی اور بی جے پی کے درمیان لنک اور مزید گھوٹالے کے کیے دعوے منس سیزودیا کا جیل سے ملک کے نام قط سی ایم کے جوال نے کیا ٹوئیٹ قط میں لکھا بی جے پی لوگوں کو جیل میں ڈالنے کی کرتی ہے سیاست کانگریس خاتون لیڈر آلکا لامبا کی پریس کانفرنس آم آدمی پارٹی کو قرار دیا کرپٹ پارٹی سیزودیا کی گرفتاری کے لیے کیج جوال کو ٹھہرایا ذمہ دار لینڈ فور جوب سکیم کیس میں ایڈی نے بڑھائی لالو یادف کی مشکلیں دہلی ممبئی اور پٹیانہ میں کئی مقامات پر چھاپے لالو کی بیٹیوں کے گھر پر بھی ڈالی گئی ریٹ کسان لیڈر آکیش تکیت کو فیملی سمیت بم سے اڑانے کی میری دھم کی ہوم منسٹر امیش شاہ کو قط لکھ کر اپنے لیے ملک بھر میں سیکیورٹی کا کیا مطالبہ اندرپردیش میں نارا لوگیش کی پدیات رہ پانچ سو کلومیٹر کی مسافات مکمل ٹی ڈی پی برسر اختیار آنے پر مسلمانوں کے لیے اسلامیک بینک کے قیام کا کیا وعدہ قواتین کو تینتیس فیصد تحفظات فرہم کرنے کا مطالبہ بیارس ایمل سی کے قویتہ کی دہلی کے جنتر منتر پر ایک روزہ بھوکھڑتا دہلی میں قویتہ کی بھوکھڑتال منسٹر اکیشن ریڈی نے کہا انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کی نوٹیس کے ساتھ ہی قویتہ کو قواتین تحفظات کی آئییا نوٹ آمیر شدہ تلنگانہ سیکیٹریٹ کا سی ایم کیسی آن نے کیا دورہ امارت کے افتتاح کی نئی تاریخ تائے تیس اپریل کو سیکیٹریٹ کے افتتاح کا کیا فیصلہ تلنگانہ میں حکومت بنانے کی بی جے پی کی پوری کوشش ہے اب کل گیارہ مارش کو امیشہ پہنچیں گے ہیدرباد ریاست کی سیاسی صورتحال کا لیں گے جائزہ ایم ایل سی کے قویتہ کو ایڈی کی نوٹیس منسٹر کیٹی آن نے کی موڈی حکومت پر تنقیل کہا قویتہ کو دی گئی نوٹیس ایڈی کی نہیں بلکہ موڈی کی نوٹیس ہے سیفٹی کو یقینی بنانے قانگی بسوں ہیوی گاڑیوں کے قلاف ٹرافک پولیس کی مہم ممنوع اوقات میں شہر میں داقل تین سو پچیس بسوں پر کیس درج ہیدرباد میں سورے کی قیمتوں میں اضافہ چوبیس کیلٹ سونا ستاون ہزار چار سو پچاس جبکہ پیور چاندی چھس سو چھتیس روپے فی دس گرام درج یہ تھی اب تک کی اہم پچیس خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں